معزز قوتینوں حضرت السلام علیکم دعا زہرہ کیس میں ایک نیا مور دعا زہرہ کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا والد کا یہ بیان تھا کہ میری بچی کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے دعا زہرہ اور زہیر کا نکاح میں نہیں مانتا آخر وہ وقت آہی گیا جب ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیسنہ سنا دیا کہ دعا زہرہ کس کے ساتھ جائے گی دو مہینے تک دعا زہرہ کو زہیر کے ساتھ رکھا گیا تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی آج میڈیکل رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دعا زہرہ اور زہیر ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ دعا زہرہ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اور میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دو مہینے تک دعا زہرہ کو زہیر کے ساتھ رکھا گیا اور اس میں دعا زہرہ کو دو مہینے تک نشیلی عدویات دی گئیں جس کی وجہ سے اس کے دماغی حالہ ٹھیک نہ تھی اور اسی لیے وہ عدالت میں یہ بیان دیتی تھی کہ میں والد کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں نے زہیر کے ساتھ جانا ہے آج میڈیکل رپورٹ کے مطابق دعا زہرہ کو دو مہینے تک اس کو نشیلی عدویات دی گی جس کی وجہ سے دماغی حالت نہ ٹھیک ہونے کے وجہ سے دعا زہرہ کو والدین کے ساتھ بھی دیا گیا ہے سپریم کورٹن کے والدین کے حق میں فیصلہ کرتا ہے